بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل سیدہ فارمیسی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹھک ٹاک ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایکس پاؤن ٹیبلٹس کے بارے میں بتاؤں گی کہ ایکس پاؤن ٹیبلٹس کو کن کن کنڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائد اور نقصانات کیا ہیں ایکس پاؤن ٹیبلٹس کی فارمولیشن کیا ہے ایکس پاؤن کے پرائیسیز کیا ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو ایکس پاؤن ٹیبلٹس کا استعمال نہیں کر سکتے تو مکمل انفرمیشن جاننے کے لئے ضروری ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن سکپ نہ ہو تو سب سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے میری یہ روکیسٹ ہے جو ناظرین ہمارے چینل سیدہ فارمیشن پر نیو ہیں وہ چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو باروقت مل سکے میگو بچ آئیے اب جانتے ہیں ایکس پاؤن ٹیبلٹس کا مکمل ریویو تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایکس پاؤن ٹیبلٹس کی پیکنگ کی تو اس کے ایک پیک میں تھارٹی ٹیبلٹس ہوتی ہیں اور اس کی قیمت تین سو ایسی روپے ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا فارمیش سٹور سے بات سانی مل جائیں گی ویورز اب بات کرتے ہیں ایکس پاؤن ٹیبلٹس کی فارمولیشن کی اس کی فارمولیشن میں الفا کالسی ڈول پوائنٹ فائف ایم جی پایا جاتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ایکس پاؤن ٹیبلٹس کے طریقہ استعمال اور خوراک کی تو ایکس پاؤن ٹیبلٹس کو دن میں ایک بار کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ایکس پاؤن ٹیبلٹس کو کن کن کنڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں ایکس بون ٹیبلٹ ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے یہ جسم میں کیلشیم اور بٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرتی ہے ہیپوگیلی سیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم کی کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں ایکس بون ٹیبلٹ بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے یہ باڈی میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرتی ہے اس طرح جن لوگوں میں بٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے وہ بھی ایکس بون ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے جسم میں بٹامن ڈی کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں ایسے لوگ جن کو ہڈیوں کی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی ہڈیاں بہت کمزور ہو جاتی ہیں اور کمزور ہو کر کھوکلی ہو جاتی ہیں ان کے لیے ایکس بون ٹیبلٹ بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے ایسے لوگ جن کی ہڈیاں بہت زیادہ نارم ہو جاتی ہیں ان کے لیے ایکس بون ٹیبلٹ بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے ایسے لوگ جن کی ہڈیوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی ایکس بون ٹیبلٹ بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے اس طرح پیجن ڈیسز آف بون ایک ایسی بیماری ہے جس میں اضافی ہڈیاں نکل آتی ہیں جس کی وجہ سے بہت درد ہوتی ہے ان کے لیے بھی ایکس بون ٹیبلٹ بہت ہی مفید ٹیبلٹ ہے ایکس بون ٹیبلٹ ہڈیوں کے تمام مسائل کے لیے بہت زیادہ افیکٹیف ہے ویورز اب بات کرتے ہیں ایکس بون ٹیبلٹ کے سائیڈ افیکس کی تو اس کے کچھ کامن سے سائیڈ افیکس ہیں جیسا کہ آپ کو سردرد ہو سکتا ہے آپ کو گنودگی ہو سکتی ہے آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے آپ کو بخار ہو سکتا ہے آپ کو پیاس لگ سکتی ہے آپ کو وومنٹنگ ہو سکتی ہے آپ کی سکن پر ریشیز ہو سکتے ہیں یہ تھے ایکس بون ٹیبلٹ کے کچھ کامن سے سائیڈ افیکٹ یورز اب بات کرتے ہیں وہ لوگ چو ایکس بون ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے لوگ جن کو ایکس بون ٹیبلٹ کے کسی بھی اجزاء سیلرجی ہے وہ ایکس بون ٹیبلٹ کا استعمال ہرگز نہ کریں ایسے مریض جن کو گرتوں کا مسئلہ ہے وہ بھی ایکس بون ٹیبلٹ استعمال نہ کریں ایسے لوگ جن کو لیور کا مسئلہ ہے وہ بھی ایکس بون ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں ہارٹ پیشنٹ بھی ایکس بون ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں پریڈنٹ کبھاتین بھی ایکس بون ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں اور چھوٹے بچے بھی ایکس بون ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں سب سے اہم اور ضروری بات میڈیسن ہمیشہ ڈاکٹر حضرات کے مشوریہ کے مطابق استعمال کریں ویورز یہ تھا ایکس بون ٹیبلٹ کے بارے میں مکمل ریویو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنے کمنٹس شکریہ ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ